موسیقی 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 بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اور یہاں سے سٹیر نیچے جائیں گی یہ ایکچولی پارکنگ سٹیر ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے گاڑی پارک کرنی ہے وہ یہاں سے یہاں نیچے اتریں گے اور اپنی گاڑی تک پہنچ جائیں گے تو یہ بقیدہ اب اندر پارکنگ کی پلیس یہ ہر پلازہ پلازے بن کیا تھا ہے ہر پلازہ میں نہیں پلازہ تھا پلازہ پروفڈ ہے یہ ایشو نہیں ہے کہ اللیگل پلازہ ہے لیکن پلازے میں جو نقشے جو تھی اس پیس کو کور کرنے اکیس کے انیس سو اکیس کے نقشے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے تمام مالورٹ پر تریحی مارتوں کو بحال کرنے کو حکم دیا تھا تمانا صاحب کھڑے ہیں تمانا صاحب کیا جوڈیشل اوڈر کی ضرورت پڑے گی ہر مرتبہ انتظامیاں کو اداروں کو پھر ہی کوئی کام ہوگا یہ میرا سوال تمانا صاحب سے دیکھئے آپ کا بالکل بجاہ ہے سوال میں یہ بلکل نے یہ نہیں کہتا کہ آپ کے سوال میں کوئی ایسی بات ہے یا کاٹ ہے آپ بلکل سانی پیدا کر دیں تمانا صاحب جیسے بڑے بیلک پیشن دیکھیں بات سنیں اس ملک میں اس شہر میں تمانا صاحب جیسے رسپونسیبل افسر بوجود ہیں جب آپ پہ سیاسی پریشر ہوگا آپ لوگوں کو بچائیں گے سیاسی حکومتیں سیاسی نظام کرپشن میں انوالو ہوگا تو پھر تمانا صاحب جیسے ایماندار وٹو صاحب جیسے راند صاحب جیسے کچھ نہیں کر سکتے اللہ صاحب پھر اپشن ہے کہ آپ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں آپ ایسے اداروں میں مت بیٹھیں جہاں پر سیاسی پریشر ہے اگر 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 ہر عدالتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں آپ چھوڑیں سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی پریشر نہیں ہے کام میں ڈلے ہوا ہے دیر آئے درست آئے چالی سال کا ڈلے چلیے چالی سال کا درست آئی یہ ایک قانون کی بات ہے کہ چالی سال بعد اگر جاگنا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا ہے اب چالی سال پہلے آپ تو نہیں تھے آپ تو جوب بھی نہیں آئے تھے لیکن آپ عدالتوں نے جب اوریجنالیٹی قائم کی آپ ان چیزوں کو واپس لائے لیکن آپ جس سے پھر افسروں نے ان کے ساتھ تامن کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ درانہ ریکارڈ موجود تھا دو باتیں ہیں اس میں افسر کو اچھا برا ہوگا میں اپنا کوئی پھر میرا کریڈٹ نہیں ہے یہ سسٹم کی بات ہے جس وقت سسٹم کا پہیا سیدھا چلا تو وہ سیدھا چل پڑا آپ بھی مٹی پاو والی بات کریں تو یہ در رکھیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ موٹر سائیکلیں کب ہتم ہوں گی یہ غیر قانونی پارکنگ کب ہتم ہوں گی یہ تو پارکنگ کمپنی بتائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بتا سکتے ہیں کہ پلازے کب نہیں بنانے بلکل ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی پریشر تھا یہ ایسی چیزیں تھیں میں سمتا ہوں ہمارے ادارے پولیٹی سائز ہیں یہ جو آپ کے شیڈ تھے جترے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شڈ یہاں لگے ہوئے تھے یہ اس جگہ پہ تھے اور یہ سب لوگوں نے اپنے شڈ وولنٹیریلی پیچھے لے گئے ہیں انہوں نے وہ آگے جو کھوکاڈ نوما چیزیں آگے پھر میں وہی بات کر رہا ہوں جو ڈیشا لوٹر تھا انہیں ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے مشنریلی نہیں لگانی پڑی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں سب دیکھئے آپ ان کو بھی تو اپریشیٹ کر رہے ہیں چلے کوٹ آڈری سہی لیکن انہوں نے ایسا ریزیسٹ نہیں کیا اور آپ ان کو کریڈٹ کیوں نہیں دیتے مجھے یہ سمجھے دیکھئے جب جہاں آئے ہیں اب یہ دیکھیں جب جہاں کھڑے ہیں یہاں پہ تھے اور وہ آگے وہ دیکھیں اوپر اوپر تک انہوں نے اپنا ڈیمولش کر لیا یہ یہاں بہت بڑا دیو ہیکل قسم کا بورڈ لگا ہوا تھا شاید کچھ عرصہ پہلے آپ آئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو تو دیکھیں جن لوگوں نے خود کام کیا ہے ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے یہ بات نہیں ہے میں کریڈٹ سارا اپنے ڈپارٹمنٹ کو نہیں دینا چاہتا زیادہ کریڈٹ ضرور ہے کہ لوگوں نے لاغ کی رٹ کو رٹ کو قائم رکھنے میں تاون کیا ہے اور عبے کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے جو سیولائز سیٹیزن ہوتے ہیں جب انہیں عدالتیں یا اتظامیاں ریالائز کراتی ہیں کہ آپ نے یہ غیر قانونی حرکت کی ہوئی ہے اگر آپ اپنے طور پر اس کو درست کر لیتے ہیں تو آپ کتنا ہے کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا میں مزید اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ میں شاید کر لوں گا تو ساتھ والا کسی کے رابطے سے بچ جائے گا تو یہ ان کو کلیر ہو گیا تھا کہ اب بچنے والی بات نہیں ہے یہ کرنا پڑے گا ہماری جو فکر کی بات یہ ہے کہ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس پر منٹین کون رکھے گا کہ دوبارہ لوگ پھر وہی نچیزیں قائم ہیں ہمارا کلچر ہے کہ کچھ عرصے بعد جب عدالتیں بھی دور ہو جاتی ہیں ججبت سے آ جاتی ہیں لوگ پھر انہی جگہوں پہ آ جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے یہاں ایک بہت بڑا شیڈ تھا اگر آپ نے پہلے یہ دیکھا ہو یہ رائٹ سیڈ پہ دیکھیں یہ شیڈ ختم ہو گیا ہے یہ یہاں لائن تھی وہ لائن پہ چلے گئے ہیں یہ بیلڈنگ ان کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ شاپی والے ہیں یہ یہاں پہ تھے پانچ فٹ تقریباً آگے ان کی لائن اب دیکھیں کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں اگر آپ آگے کمرشل مارکٹ جائیں آپ کو اس کے بعد کمرشل مارکٹ لے کے جائیں گے وہاں بائیس کے قریب اٹھتیس اٹھتیس فٹ اونچی دکانے ہیں جو چار سے پانچ فٹ اندر چلی گئی ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک وہاں پہ اتھوڑا بھی نہیں چلانا پڑا صرف ان کو جا کے گورنمنٹ کی ریٹ کے مطابق اور ہائی کورٹ کے آرڈر ان کو بتایا ہے وہ وہاں تشریف لاتے رہے ہیں قریشی صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے یہ طمیلہ صاحب کی باتیں اپنی جگہ اچھے افسر ہیں انہوں نے بڑا تعمل کیا لیکن ہمیں ان لوگوں کے بھی یہاں مسائل کو اجاغر کرنا چاہیے چونکہ آپ کا چینل دکھایا جاتا ہے لاہور کا فیورٹ چینل ہے اور آپ نے بھی یہاں بہرہ پروگرام کیے ان کے بعد ہی یہ ایکشن ہوا ہم آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں تماشی اٹھنگ کی پوری ٹیپ کو ان کا کوششن یہ تھا کہ ان افراد کا کیا بنے گا جنہوں نے یہ ہمیں غیر قانونی کام کرنے میں معاملت کی اگر نقشے میں وہ بیسمنٹ تھی پارکنگ تھی دکانیں بن گئیں اس وقت نہیں پوچھا اور وہ دکانیں بکتی رہیں دس تا ساتوں بکتی رہیں اب آخر میں آگے جس کے پاس تھی میرے پاس تھی جہاں آپ کے پاس تھی اب نقصان تو اس کا ہوا اب اس کی کیا کمپنسیشن ہے عدالت میں تو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے چونکہ غیر قانونی جگہ پر موجود تھی لیکن وہ لوگ جو اس غیر قانونی کام ملوث سے ہم تبنمہ صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ان کے خلاف کب کروائی ہوگی کب کی بات نہیں ہے اس کے خلاف کاروائی انیشیٹ کر دی گئی ہے اور ہم اس پہ اس کا ڈیٹا پورا بنا رہے ہیں اور جن لوگوں کی ذمہ داری تھی جن لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے تھا جن لوگوں نے اس کے اوپر بروقت اقدام نہیں کیے ہاں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں چالیس سال کو واپس لاسکتا ہوں مگر میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ماضی قریب میں لوگ تھے جن لوگوں کو بڑے ریسنلی اگر کوئی کنسٹرکشن کس نے کی ہے تو ان کا بقیدہ کیس ٹیک اپ کیا جا رہا ہے اب یہ بتائیے گا کہ اب تجاوزات یہاں پر مال لوٹ پر دوبارہ لگانے والوں کے خلاف کیا آپ نے کوئی انصدادی دیسے کر دیا یہاں کوئی پیش بندی کی ہے کتنے مقدمہ درج کی ہے کیا کاروی کی ہے ابھی آپ کے دوست میرے ساتھ میرے آفس میں تھے تو میں یہی ریپورٹ کمپائل کر آ رہا تھا کہ کتنے لوگوں کے خلاف چالانز کی ہیں کتنے کے خلاف ویف آئی آرز لئے ہیں اور یہ میرے ساتھ ایم آر ساتھ ہیں ہمارے یہ بھی آگئے ہیں یہ دیکھئے ہیں لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں کام کر رہے ہیں آج سے پہلے آپ سوئے ہوئے تھے یہ محکمہ سویا ہوا تھا اگر محکمہ نہ سویا ہوتا تو یہ مال لوٹ پر تجاوزات یہ انیس سو اکیس کے جو پلازے ہیں یہ گیر کنونی دور پر تعمیرات نہ ہوتی ہیں یہ بات تمنا صاحب نے بھی تسلیم کیا آپ بھی تسلیم کر لیں میرے گا جی بتائیے آپ ڈیٹا بتائیے میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ایشو یہ ہے کہ آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں ایشو یہ جو آپ بات کر رہے تھے پولٹیکل پریشر تھی جو ہمارا جا رہا ہے یہ تو ٹو پولیٹی سائز ہے ایسی چیزیں آن گراؤنڈ تھیں لیکن اب نہیں ہے اب ہم سب سے جو بڑا بڑی جو بات آپ باز کار رہے تھے کہ ہائی کورٹ کا جب پروٹیکشن ہے ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے تو ہم جب آتے ہیں تو یہ لوگ اپنے آپ کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کرتے تھے پہلے بھی یہی لوگ تھے اور دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ کی اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں ڈیلی مار روڈ پر انٹی انکروچمنٹ اپریشن ہو رہے ہیں ایمن کے جو ریڈیم والے بھی آ جاتے ہیں ان کا بھی ہم سمان اٹھا کر لے جاتے ہیں اسی طرح وہ وٹو صاحب تمانہ صاحب بڑا ویلیڈ ہے دیکھیں ہم سارے لوگ بھی جانتے ہیں یہ میں چاہتا ہوں ڈیٹا پہلے شیئر کر لیں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ صرف اکٹوبر کی بات کر رہا ہوں جو ہماری جنوری سے اکٹوبر تک یہ دوزہ اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں کوئی پچھلے سالوں کی بات نہیں کر رہا اس میں ہماری تین ہزار آٹھ سو ستاسی تری ڈبل ایٹ سیون یہ وارننگز ہیں جو موقع پہ جاری کی گئیں فائن پچاس لاکھ پچاس ہزار ساتھ سو پچاس ربے کا امپوس کیا گیا ریکاور کیا گیا اور ون سیونٹی فائن یہ فائن ریکاور کر چکے ہیں آپ یہ فائن ریکاور ہے اور یہ وہ فائن ہے جو بینکس میں انڈورز کیا ہے جس نے اس کو آپ کو ریکارڈ آپ کو دیتے ہیں آپ اس کو بغیدہ چیک کریں اور میری میری بات سنیں تماننا صاحب میری بات سنیں یہ فائن یہ جرمان نے یہ سمان اٹھا کے لے کے جانا یہ پریکٹیس ازلوں سے شروع ہوئا ہے یہ اب کی کوئی نئی بات نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ امپلیمنٹ کب تک رہے گا کیونکہ اسی لیے ہائی کورٹ کے جسٹس علیقبر قریش صاحب نے کہا یہ جو آپ جرمانے بتا رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ماضی میں ہوئے ہوں گے لیکن ہوتا کیا تھا کہ آج آپ نے جرمانے کیے اگلے دن پھر وہیں ٹھیلا لگ گیا پھر وہ آپ کا بندہ چلا گیا پھر جاگے اس کو جرمانے تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے ہونا یہ چاہیے کہ یہ مکمل طور پر ایسا کام ہونا چاہیے کہ دوبارہ اگر آپ نے ایک مرد با اپریشن کیے تو دوبارہ اس کی جرمانت نہ ہو میں آپ کی بات بڑی بیلد ہے لیکن اس میں ایک بھی چیز ہے کہ آپ کے میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ٹرک آتا ہے تو یہ سمان اٹھا کر اندر رکھ لیتے ہیں جب ہم واپس جاتے ہیں تو اسی طرح یہیں دکاندار سمان بیر رکھ لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا انہیں قانون جو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہوتا ان کو میں جو سمجھ رہا ہوں ضروری ہے کہ ان کی ایک ایجوکیشن کی جائے ان کی تربیت کی جائے ان کے ساتھ سیشن کیے جائے ان کی یونین کو ہم نے آن بول لیا ہے ان کے ساتھ ہم نے میٹییں کی ان کو سمجھایا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہمیشہ جو ہمارے پریکٹس میں چیزیں نظر آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک متعلقہ ادارہ تعاون نہیں کرتا اس وقت تک کوئی غیر کنون نکام ہو بھی نہیں سکتا اب جو دوسری بات ایجوکیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ مال روڈ ہے یہ سپیشل پرمسز ہے یہ تاریخی ورس ہے اب اس تاریخی ورسے کو بچانا نہ صرف ہماری زمداری ہے اداروں کی بھی زمداری ہے کب تک عدالتے ہیں جیسے اشفاق نے کہا جیسے اشفاق نے کہا دیکھئے مرشہ اٹھانی بھی ہے انہیں آپ کو کمرشل مارکٹ لے کے چلتے ہیں کسے کہا آئیں آپ کو چلتے ہیں گاڑی میں آ جائے آئیں مارے ساتھ مرشل مارکٹ آپ کو دکھائیں تو سہی کہ جہاں میجر آپریشن کیا جائے تو ہو چکے ہیں اس وقت ہو رہا ہے ابھی چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے یہی پہ ہے یہی سے کوئی ایک کلومیٹر دو فرلانگ کے فاصلے پہ